موسیقی حقائق و واقعات نے ثابت کیا ہے کہ امریکی اور مغربی میڈیا بھی مکمل طور پر آزاد میڈیا نہیں ہے ان کی لگامیں بھی اپنے اپنے ممالک کی بعض نادیدہ ایجنسیوں کے آہنی ہاتھوں میں ہیں ان آہنی ہاتھوں نے امریکہ اور مغرب کے معصوم شہریوں کے اذہان و قلوب کو میڈیا کے زندان خانوں میں یرغمال بنا رکھا ہے امریکی اور دوسرے مغربی ممالک کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ فلا ملک میں کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ امریکہ ہی میں روزانہ کے حساب سے کتنے افراد دوسروں کی رائفلز کا نشانہ بنتے ہیں اسی پالیسی پر عمل درامت کرتے ہوئے امریکی میڈیا اپنے ملک کو ایک غیر محفوظ ملک ثابت کرتا آ رہا ہے اور دوسرے ممالک کو غیر محفوظ ملک ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن اس بار خود امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی اپنی ایک رپورٹ نے امریکہ کو ایک غیر محفوظ ملک ثابت کر دیا واضح رہے کہ امریکی صدر اور سی این این میں خلفشار پیدا ہونے کے بعد ٹرمپ نے اس کے متبادل دوسرا چینل لانچ کرنے کا اندیا دے دیا ہے سی این این کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دو ہزار سترہ میں امریکی ریاستوں میں بندوق سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد انتالیس ہزار سات سو تیہتر ہے جن میں سے تئیس ہزار آٹھ سو چوون افراد نے خودکشی کی قبل ازی امراض پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر کام کرنے والے ادارے وینڈر کی تجزیاتی رپورٹ سے بھی ان آداد و شمار کی تصدیق ہوتی ہے اور حال ہی میں انصداد اسلحہ سازی اور جرائم کے لیے کام کرنے والی انجیو کے آداد و شمار نے بھی اس رپورٹ پر مہر ثبت کی ہلاک تو میں مسلح شخص کے اپنے اہل خانہ کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرنے کے واقعات سب سے زیادہ ہیں اور اگر رنگ و نسل کی بنیاد پر ان واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو چالیس ہزار میں سے چوبیس ہزار سفید فارم لوگ ہیں خودکشی میں بھی سفید فارم کی تعداد زیادہ ہے چوری رہزنی اور مختلف حملوں میں ایک سور نو شہری ہلاک ہوئے جبکہ سکولو میں ہونے والے حملے اس کے علاوہ ہیں سکولو میں ہونے والے حملوں کے محرکات میں بھی زیادہ تر ذہنی امراض کا عمل دخل رہا ہے جبکہ شکاگو میں کچھ واقعات گینگ وار کے بھی ہوئے امریکی معاشرے میں اسلحے کی فراوانی اس دہشتگردی کا سب سے اہم سبب قرار دیا جا رہا ہے اسلحہ ساز کمپنیوں اور اسلحہ کے شوقین افراد کی باعثر تنظیم نیشنل رائفل اسوسییشن کا کردار بھی بڑا مرکزی ہے جو ہر شہری کے اسلحہ رکھنے اور اسے آزادہ نہ لے کر گھومنے کے حق کو آزادی رائے یعنی دستوری ترمیم نمبر ایک کی طرح ایک بنیادی حق قرار دیتی ہے یہ یہودی لابی کی طرح کی ایک مضبوط لابی کا کردار ادا کرتی ہے جس کے اثرات کو دو اڑھائی صدیوں میں بھی کم نہیں کیا جا سکا حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے بھی دوبارہ ہر شہری کے اسلحہ رکھنے کے اس حق کو تسلیم کیا ہے اور اس پر ہر پابندی کا راستہ روکا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تیس کروڑ سے زائد آبادی والے امریکہ میں تیس کروڑ کی تعداد میں محلک ترین اسلحہ عام لوگوں کے پاس موجود ہے اور تحقیقی ادارو کی رپورٹ کے مطابق آبادی کے ہر سو افراد میں سے نوے کے پاس اسلحہ موجود ہے یوں امریکہ دنیا کا سب سے محلک ہتھیاروں سے بھرا پڑا ملک ہے چونکہ ایسے گھرانے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں کئی کئی ہتھیار ہیں اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عملاً آبادی کے چالیس فیصد گھرانے پوری طرح مسلح ہیں اور امریکہ کی پچاس میں سے اٹھالیس ریاستوں میں اسلحہ لے کر کھلے عام پھرنے کی آزادی بھی ہے رائفل، بندوق اور پسٹول کے استعمال سے سال میں اوستن ایک لاکھ افراد زخمی ہوتے ہیں اور نیجی دائرے میں استعمال ہونے والے اسلحہ کے ذریعے مرنے والوں کی تعداد اوستن سالانہ بارہ ہزار سے زائد ہے گویا نائن الیون میں جتنے افراد ہلاک ہوئے ان سے چار گناہ زیادہ ہر سال امریکہ میں عام انسانوں کے درمیان اسلحے کے استعمال سے ہلاک ہوتے ہیں اور اگر استعداد کا موازنہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی ہلاکتوں سے کیا جائے تو سترہ سال میں مارے جانے والے فوجیوں سے بیز یہ سالانہ اوست چار گناہ زیادہ ہے نیز ترقی آفتہ ممالک میں اسلحے سے ہلاک ہونے والوں کی جو اوست ہے امریکہ میں یہ شرعہ اس سے پندرہ گناہ زیادہ ہے موسیقی